آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ دلی میں کورونا کی رفتار بے قابو ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں دلی کے صدر بازار علاقے میں لوگوں کی بھاری بھیڑ دکھائی دیتی ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہی نہیں کہ دیش میں کورونا ہے اور لوگوں کو اس کا ڈر ہے یہاں تک کہ لوگ بغیر ماس کے بھی ادھر ادھر گھومتے دکھائی دے رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی دو غز کی دوری کی بات تو بہت دور دکھائی دے رہی ہے اور عجیب و غریب بہانے کس طرح سے دیتے بھی ہیں لوگ ہماری سیوگی پریانکہ کانپال نے جب ان سے بات چیت کی تو ان کے جواب بھی سنیے دلی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پچپن سو سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں جو کی نومبر کے بعد سب سے بڑا آکڑا ہے اور یہ تصویر صدر بازار کی جہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس قدر ہیڑ ہے صبح کے وقت ہی ابھی مارکٹ کھولے ہی ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہے وہ لاپروہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماسک جن کے پاس ہیں انہوں نے اسے ناک اور مو سے نیچے رکھا ہوا ہے کئی لوگ یہاں پر بینا ماسک کے نظر آ رہے ہیں جو خاص طور پر جو دکاندار ہیں ان شکس کو دیکھئے جو دکان کے آگے کھڑے ہیں یہ تینوں لوگ آپ کو ایک ساتھ ایک سیریز میں دکھ رہے ہیں جنہوں نے ماسک جن کے پاس ہے پر لگایا نہیں ہوا ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں سامان بیچتے ہیں اور یہاں کسی طرح کے ماسک لگانے کی زہبت انہوں نے نہیں اٹھائی ہوئی ہے جبکہ ماسک سب ہی کے پاس یہاں پر ہے اور لگاتار لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں بھئیہ ماسک کیوں نہیں ڈنگتے لگا ہے بھگر ماسکیں ضروری نہیں لگتا ماسک لگانا ہے بہت ضروری ہے بینہ اس کی کیسے بھی جا رہا ہے بات کرتے وقت ہی ماسک اتار دیا کیا فائدہ بات کرتے ہیں سنائی نہیں دی رہی ہیں تھوڑی کی تھوڑی سے کمینی کیشن گیپ کام رکھتا ہے کمینی کیشن گیپ کے چلتے ہیں انہوں نے ماسک کو مو اور ناک سے ہٹا کر نیچے کر لیا اور اسی طرح کے بہانے وازار میں ملتے ہیں سننے کو یہ بھیڑ کی تصویریں دیکھیں جہاں سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا اس مارکٹ میں نہ کئے برابر پوسیبل ہے اور اسی طرح کی لاپروائی کی وجہ سے کرونا کے ماملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دیش میں سب سے زیادہ پرہبیت راج یہ ہے مہراشت مہراشت میں کرونا بے قابو ہوتا جا رہا ہے مہراشت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے انسٹھ ہزار نو سو ساتھ نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر اکیلے مہراشت میں ہی کرونا سے تین سو بائیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے اگر اکیلے ممبئی شہر کی بات کریں تو یہاں پر چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی دس ہزار چار سو اٹھائیس نئے کے سامنے آئے ہیں اور ممبئی شہر میں ہی چوبیس گھنٹے میں تیس لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے اس بیچ کرونا کے زیادہ کیس سامنے آنے کے بعد مہراشت میں ویکسینیشن کا کام بھی اب تیس کر دیا گیا ہے مہراشت میں کرونا بے قابو ہو گیا ہے جسے دیکھتے ہوئے نائٹ کرفیو سے لے کر کے پورے راج میں اب دھارہ 144 لگا دی گئی ہے تاکہ لوگ گھروں میں ہی رہیں اور کرونا کی چپیٹ میں آنے سے بت سکیں لیکن اس کے بعد بھی لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ممبئی کے دادر سبزی منڈی سے جو تصویریں سامنے آئی ہے اسے دیکھ کر تو ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے کرونا کا ڈر ہے بازار میں بھیڑ اتنی ہے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ تک دکھائی نہیں دیتی ٹھیک طریقے سے لوگ ماسک بھی نہیں لگا رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کی دو گھج کی دوری مراشتر میں سیکشن ون فٹی فور لاغو کیا گیا ہے مگر ان لوگوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہی سیکشن ون فٹی فور میں پانچ لوگوں سے ادھیک لوگوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا جو ہے وہ منع ہوتا ہے مگر یہاں دیکھئے لوگ بے فکر ہو کے صبح صبح مارکٹ آ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں نہ ماسک پہنے ہیں نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھا جا رہا ہے جو لوگ ہیں وہ بلکل بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی ممبئی کے لوگوں کے لیے ایک اور مشکل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کل ممبئی کی میئر کشوری پیڑنے کر نے یہ کہا ہے کہ جو ویکسن کے ڈوز ہیں وہ ممبئی میں ختم ہو رہے ہیں سب سے بڑا چنتے کبھیش ہے یہی ہے کہ اگر کورونا کے کیسز اتنے تیزی سے بڑھتا رہے اور ویکسن جو ہیں وہ کم ہوتی رہی تو کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو کورونا سے بچایا جائے گا کیمرامین ریتش پارٹیل کے ساتھ پارس داما نیوز ایٹ ان انڈیا ممبئی لیکن لاپروہی صرف دادر سبزی منڈی کے ہی آس پاس دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے بلکہ کئی اور ایسے علاقے ہیں جہاں اسی طرح کی تصویر سامنے آ رہی ہے اور یہ تصویریں آپ بھی دیکھئے دادر سبزی منڈی میں اتنی بھیڑ مانو کوئی تیوہار ہے اور لاپروہی سے لوگ کورونا نیوموں کی دھجیاں اڑاتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن بھائکلا میں بھی کموبیش ایسے ہی حالات ہیں بھیڑ بھال کا یہ علاقہ دو گز کی دوری رکھنا مناسب بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اسی طرح کی لاپروہی کی وجہ سے ماملے تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن جب نیوز ایٹ ان انڈیا پر یہ خبریں دکھائی گئی تو بی ایم سی حرکت میں آئی اور لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی